اسی طرح ایک لفظ ہے مشکل کشا اب یہی مشکل کشا کا لفظ علم الکلام کے اندر آجائے عقائد میں آئے تو معنی ہے ما فوق الاسباب مدد کرنے والا یہی مشکل کشا کا لفظ اگر تصور میں آجائے تو اس کا معنی ہے تسکیہ کرنے والا ظاہر ہے تسکیہ کرنا بہت مشکل ہے کوئی معمولی کام تو نہیں ہے سالہ سال رگڑے لگانے سے بھی تسکیہ نہیں ہوتا اور وہ شیخ کتنی محنت کرتا ہے کہ بندے کا تسکیہ کرتا ہے بہت مشکل ہے آپ دیکھیں نا ایک ظاہری بدن ہے ایک بدن کے اندر دل ہے ایک دل کے اندر کفیت ہے جو ڈاکٹر ہے اور طبیب ہے وہ جسم کا علاج کرتا ہے اس سے بڑا ڈاکٹر وہ دل کا علاج کرتا ہے اور شیخ مرشد وہ دل میں چھپی کفیت کا علاج کرتا ہے جو اس کا معنی یہ ہے کہ مرشد شیخِ طریقت کا کام ماہرینِ قلب سے بھی زیادہ مشکل ہے اب لفظ مشکل کشا ہے عقیدہ کے بعد میں معنی فوق الاسباب مدد کرنے والا ما فوق الاسباب مدد کرنے والا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور یہی لفظ جب آ گیا ہے تصوح میں تو مشکل کشا کا معنی تذکیہ کرنے والا یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات سمجھائی تو ایک عبارت کا جواب بھی آ جائے گا بہت مشکل اعتراض ہے بہت پچیدہ اعتراض ہے اس اعتراض کا جواب بھی سمجھ لیں گزشتہ کل جب ہمارے ہاں سوالات کے موقع دیا گیا تو اس میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اہم اختلافی مسائل میں کیا عبارات اکابر بھی آئیں گی تو میں نے یہ خدمت میں گزارش کی تھی کہ آپ ذرا سباق چلنے دیں اگر عبارات اکابر رہ گئی تو آپ ضرور سوال کرنا چلنے تو دینا اب آپ ہم سے پوچھیں کہ یہ کون کون سے عقیدہ پر بات ہوگی اہم اختلافی مسائل میں سے کون کون سا مسئلہ پڑھائیں گے چلنے تو دینا بات جب عقائد پر بات ہوگی پھر کوئی عقیدہ رہ جائے گا تو آپ سوال بھی فرمالیں اہم اختلافی مسائل میں کوئی رہ گیا تو آپ سوال بھی فرمالیں چلنے تو آپ بھی لگتhoe منی میٹھیں گاتوا سوال ب diplomacy موسیقی